ناظرین عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بلیاں انسان کی سب سے اچھی دوست ہوتی ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسے گھر میں لے کر آئے ہیں جہاں پر انسان کم اور بلیاں زیادہ ہیں اس گھر میں ہر رنگ ہر نسل اور ہر عمر کی بلی موجود ہیں بلیوں کا یہ شوق ان کو کیسے پڑا یہ بلیاں ان کے پاس کب سے موجود ہیں اور ان کی لک آفٹر کس طرح کی جاتی ہے یہ سب جانیں گے ہم اپنی ویڈیو میں ہمارا پاکستان پیارا پاکستان سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے نیا پاکستان السلام علیکم ناظرین نیا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ حفظہ طاہر ناظرین کہتے ہیں کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا اور نہ ہی شوق کی کوئی عمر ہوتی ہے تو بس آج ہم آگئے ہیں کیسے گھر میں جس گھر میں انسان کم اور بلیاں زیادہ ہیں آپ کو ہر جگہ پہ ٹی وی کے اوپر فریج کے اوپر ٹیبل کے اوپر سوفے کے اوپر جہاں بھی دیکھیں بس ہر جگہ بلیاں بلیاں نظر آئیں گی چھوٹی بڑی اس سے بڑی ہر طرح کی بلی ہر کلر کی بلی ہر نسل کی بلی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اتنی ساری بلیاں رکھنے کا مقصد کیا ہے اسلام علیکم علیکم السلام کیا حال چال ہے مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنی گودی میں بھی چھوٹی سی کیوٹ بلی اور میرے پاس بھی یہ کیوٹ سی کیوٹ سی بلیاں ہیں تو کتنے ٹائم سے آپ اپنے شوق کو پال رہے ہیں تقریبا ہمیں تین سال ہو گئے ہیں بلیاں اپنے پاس رکھی ہیں میرا بیٹا ماشاءاللہ اب دس سال کا ہو گئے اس کی بردے پہ ہم نے اسے گفت کیا تھا تقریبا تھرٹی فائیو جیس کی تھی ہمارے پاس جو بلیاں اب تین سال کی ہو گئی ہے ماشاءاللہ میل فیمل دونوں طرح کی کیٹ صاحب کے پاس میل اور فیمل دونوں ہیں کتنی نسلوں کی بلیاں ہیں تقریبا بیس سے پچیس نسلیں ہیں اس وقت گھر میں فرد نی نظر آتے ہیں جتنی بلیاں نظر آ رہی ہیں اور ہر طرف بلیوں کا عراج ہے تو یہ ایسی گھومتی رہتی ہیں جہاں مرضی جلی جائیں بلکل ایسے گھومتی ہیں بلکل ہمارے اپنے جیسے بچے ہیں ویسے ہم ان کی کیر کرتے ہیں اگر یہ ہمیں نظر نہ آئے تو ہم اپنے بچوں کو زیادہ مسنے کرتے جیتے ہیں انہیں مس کرتے ہیں آپ یاد کیسے رکھتے ہیں کہ یہ ولی بلی یہ آئی ہے یہ آئی ہے یہ آئی ہے یہ اتنی ساری پچیس بلیوں اور پچیس تیس بلیوں کے نام کیسے یاد رکھتے ہیں آپ شکلیں کیسے یاد رکھتے ہیں بس یاد رکھنی پڑتی ہیں اس کو پہچان بھی ہے کہ مجھے بلا رہے ہیں جیسے آپ کسی اپنی کیٹ کو بلاتے ہیں کسی بھی نیم سے تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ مجھے بلا رہے ہیں ہاں جی آ جاتی ہیں وہ نوٹی والی کیٹس کتنی اور لونگ کیٹس کتنی ہیں نوٹی جو ہیں وہ دو ہیں اس وقت جو بہت نوٹی ہیں اور ماشاء اللہ باکی سارے لونگ ہیں وہ نوٹی کیٹس وہ کسی کو پاس نہیں ہونے دیں گی آپ اگر ان کے پاس چاہتے ہیں تو وہ آپ کے چھڑا چھڑی کرتی رہیں گی آپ کے ساتھ اور پیار بہت لیتی ہیں وہ اور آپ کو تھوڑا سا تنگ بھی کریں گی کھاتی کیا ہیں یہ کھانے میں کیا آپ ان کو دیتے ہیں ان کا مختلف ہوڑ ہے ہم ایکسپیرمنٹ کرتے رہتے ہیں جو انہیں سوچ کردے لیکن یہ ہے کہ چکن وغیرہ بھی دے دیتے ہیں اور میٹ بھی دیتے ہیں انہیں تو مچن بھی دیتے ہیں بیف بھی آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جو بلیوں سے دور بھاگتا اور ڈرتا ہو کہ نہیں یہ کیا ہے کچھ کوئی ایسا ہے کہ سارے پیار کرتے ہیں نہیں میری ایک ایسی تھی میری سسٹر تھی وہ بہت زیادہ کرتی تھی لیکن اب ماچالو اس کے پاس بھی بہت زیادہ بلیاں ہیں یہ بلیاں رکھنے کا ٹرینڈ آپ کے پورے خاندار میں ہے یا صرف آپ کا واحد گھر ہے جس میں اتنی کیٹس نظر آ رہی ہیں یہ واحد گھر ہے جہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی واحد گھر ہے ان کو ان کی لک آفٹر کیسے کرتے ہیں انتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اتنے ساری بلیوں کو دیکھتے ہیں مطلب ناشتہ کھانا پھر ان کو پوٹ پوٹی وغیرہ کروانا کیسے مینیج ہوتا ہے سب کچھ کر لیتے ہیں مینیج جب شوک پالا ہے تو پھر مینیج بھی کرنا پڑتے ہیں ٹریننگ دینے میں کتنی مشکل آتی ہے لوگوں کا اکثر یہی سوال ہوتا ہے جو پیٹس ہم لوگ نارمل ہی رکھتے ہیں ان کو ٹرین کرنا کسی بچے کو ٹرین کرنے کے بالکل آئین مطابق ہوتا ہے تو ان کی ٹریننگ میں آپ کو کتنی مشکل پیش آتی ہے اس کے شروع میں مشکل آتی ہے جب کیچنز ہوتے ہیں شروع میں تقریباً ایک مہینہ ہم لوگوں کو مشکل ہوتی ہے اس کے بعد پہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کے بعد ان کا ہمیں نہیں ہوتا یہ کہاں پہ ہے اپنے پوٹ میں جا کے انہوں نے کرنا ہوتا ہے ہمارے گھر میں کہیں آپ کو گندگی نظر نہیں آئے گی کوئی سمیل نہیں محسوس ہوگی تو اس لئے ہمیں نہیں فیل ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی ایکسٹر چیز اپنے گھر میں رکھی بھی ہے ایکسٹر تو نہیں ہے معسوم معسوم سیاں کہ آپس میں لڑتی ہیں یا نہیں لڑتی ہیں بہت لڑتی ہیں آپس میں کیسے لڑتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے لڑتی ہیں ہمارے نورملی ڈاکٹرز ہوتے ہیں جب ہم لوگ بیمار ہو جاتے ہیں ہم ڈاکٹرز پہ جاتے ہیں ان کٹن کو اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ کو پتا کیسے لگتا ہے کہ اب اس وقت اس کو پین ہو رہی ہے یا ابھی یہ سیڈ ہے ابھی اس کا کیسا موڈ ہے آپ لوگ کو کیسے بتا لگتا ہے یہ خود فیل کرواتے ہیں یہ جب اگر سیڈ ہے تو یہ ایک طرف بیٹھ جائیں گے یہ خود فیل کروائیں گے کہ ہمیں آکے پیار کریں ہم سے پوچھیں اور جب یہ ہیپی ہوتے ہیں تو پھر تو یہ آپ کے اوپر آکے اچھلیں گے اوپر آکے اچھلیں گے اچھا آپ لوگ کا آگے کیا پلان ہے مطلب اور اس کو ایزا بزنس لے کے چلنے کا پلان ہے یا بس شوق ہی رکھنا ہے نہیں ایزا بزنس تو ابھی ہم نہیں سترپا ہے ایزا شوق ہی سی رکھیں گے انشاءاللہ ایزا شوق رکھیں گے فرینڈلی بڑی جلدی ہو جاتی ہیں کہ دوسروں کے ساتھ جیسے میں آئی ہوں اور مجھ سے تو بڑی اچھے سے انہوں نے ملا ہے ویلکم کیا ہے یا کسی کسی کو ایٹیٹیوٹ بھی دکھاتی ہیں کسی کسی کو دکھاتی ہیں لیکن جلدی فرینڈ ہو جاتی ہیں آپ کے مائکے میں بھی تھی ہیں کیا اچھی آپ یہی پڑا ہے نہیں میں میکے میں بلکل بھی نہیں تھی بلکہ وہ تو ابھی بھی کوئی آ جائے تو وہ تو میرے گھر پہلے مجھے وان کہہ دیتے ہیں ہم لوگ آ رہے ہیں پلیز اپنے سنبھال لینا تو پھر تب مجھے بند کرنی پڑتی ہیں کمرے میں کرنے پڑتی ہیں یہ والی جو کیٹ آپ نے گودی میں بڑی دیر سے بٹھائی مجھے لگتا ہے یہ آپ کی فیوریٹ والی ہے کیا نام ہے اس کا اس کا ابھی ہم نے نام نہیں رکھا کیوں بس یہ ابھی تھوڑے عرصے کی ہے یہ ابھی مہینے کی ہونے والی ہے تو انشاءاللہ بھی اس کا نام رکھیں گے اچھا یہ بڑی صاف ستری سی مجھے نظر آ رہی ہے تو ان کے صاف سترا رکھنے کے پیچھے کیا وجہ ہے کس طرح سے ان کی صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے دیکھیں ہم اپنی اتنی کیا کرتے ہیں تو ان بچوں کو ہم نے پکڑنا ہوتے جب یہ صاف ہوں گے تو ہم انہیں پکڑیں گے تو سب سے پہلے صبح اٹھ کے سب سے پہلے ان کی صفائی ہوتی ہے اس کے بعد پھر دوسرا کام ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی صفائی وہ دیکھے در آہوں مجھے لگتا کہ کمرو میں ان کی ٹانک آ جائے گی اچھا یہ بتائیں کہ یہ جتنی بھی کیٹس ہیں یہ آپ لے کر آئے ہیں شاپ سے یا انہی کے بچے ہیں یہ نہیں ہم ایک لے کر آئے تھے اب آگے انہی کے بچے ہیں ایک شاپ سے ہم نے پرچیز کی تھی اس کے بعد مارچالے نوے بچے دیئیں تو یہ دو جو ہیں یہ والے اس کے بچے ہیں اور باقی یہ والے جو براون والی ہیں یہ دوسری کے بچے ہیں کیٹس کے بچے لانے کے بعد آپ کو یہ چیز فیل ہو رہی ہے کہ انسانوں کے بچے ٹھیک ہیں کیٹس کے بچے نہیں نہیں انسانوں کے بچے جو ہیں وہ زیادہ تنگ کرتے ہیں یہ بچے زیادہ تنگ نہیں کرتے آپ لوگوں کو کہیں گے کہ یہ والے بچے پالے اور انجائے کریں آپ اگر بہت دیپریشن میں ہیں اگر آپ بی بی آپ کا شوٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنے کیٹ کو گود میں رکھ کے تو اس کے ساتھ آپ کھیلیں تو میں ہاں سے آپ کا دیپریشن ہتم ہو جائے گا یہ کیسی سائنس ہے کہ کیٹ کے ساتھ کھیلیں اور دیپریشن آپ کا کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ واقعی میں نہیں سہی کا ہے آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں ہمارے گھر میں ماشا ہم جوائنٹ فیملی ہیں ہمارے گھر میں بیس سے پچیس لوگ ہیں ان کی خوراک پہ کتنا ایکسپینس آتا ہے جو آپ لوگ پر منت بیئر کرتے ہیں اگر جن لوگوں کو شوق ہے بلیاں پالنے کا میں ان کو بتاتی چلوں کہ اتنا آسان کام نہیں ہے دیکھنے میں لگ رہا ہے تو یہ آپ مجھے بتائیں کتنا کتنی ایکسپینسف پڑتی ہیں یہ کیٹ ساپ تھوڑی سی پڑتی تو ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم انہیں اب بیمار بھی ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس بھی لے کے جانا پڑتے ہیں تھوڑا سا کہنا تو پھر پڑتے ہیں شوق کے لیے تھوڑا سا کتنا ہوتا ہے دس سے بارہ ہزار پر منت آپ کہہ سکتے ہیں دس سے بارہ ہزار مطلب ان لوگوں کا خرچہ ہے کوئی عام انسان افورڈ نہیں کر سکتا جو جس طرح کے حالات جا رہے ہیں بلکل ایسی ہی ہے میسیج دینا چاہیں گی لوگوں کو جو شوق رکھتے ہیں بلیوں کا ان کو کچھ کہنا چاہیں گی شوق رکھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ انہیں کہیں کہ رکھیں کیٹس مطلب جو لوگ پسند کرتے ہیں بلیوں کو اور جو لوگ نہیں پسند کرتے ہیں ان کے لئے کچھ کہنا چاہیں گی جو پسند کرتے ہیں وہ تو میں حال سے کہیں گے کہ ہم رکھتے ہیں انہیں جو لوگ نہیں پسند کرتے ہیں ان کے لئے بھی یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ رکھے دیکھیں آپ دوسری دفعة کہیں گے کہ واقعی ہم لوگوں نے اتنا دے جو ہے کہ ہم کہتے تھے کہ نہیں یہ اچھی نہیں ہوتی ہیں تو یہ بہت زیادہ جو ہیں آپ کو ریلیکس کرتی ہیں مجھے نظر آرہا ہے آپ کانٹنیویس لیس کے ساتھ کھیلتی جا رہے ہیں کھیلتی جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے انجوائی کیا ہوگا ہمارا آج کا پروگرامز اور بلکل بلیاں پالنے چاہیے نہ یہ کاٹتی ہیں نہ یہ آپ سے لڑتی ہیں حتیٰ کہ یہ اسی طرح سے آپ کو پیار کرتی ہے جس طرح سے ان کو کر رہی ہے اتنے معصوم سے فیسز ہیں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ